بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ کا ایک ایسا واقعہ جس میں انہوں نے اپنے پی اے مرشد کو تلاش کیا یعنی حضرت شاہ نائر رحمت اللہ کو تلاش کیا اور حضرت شاہ نائر رحمت اللہ نے انہیں اپنی بیعت میں لینے کے لیے کون سی شرائط رکھی اور کس طرح انہیں بیعت کیا تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو ناظرین ہمارے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہت آنے پہنچتے رہے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ واقعہ ہے کہ حضرت بابا بلے شاہ اپنے شہر خصور میں ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے کہ یک دم آپ پنین غالب آگئی اور خواب میں دیکھتے ہیں کہ نیک انسان پاشرہ ایک تخت پر بیٹھے ہوئے ہیں اور بابا بلے شاہ ان کے سامنے کھڑے ہیں ان بزرگوں نے آپ سے پوچھا کہ تم کون ہو آپ نے کہا کہ میں سید عبداللہ بن سید درویش ہوں ان کے پاس ایک دودھ کا پیالہ پڑا ہوا تھا انہوں نے اٹھا کر اپنے مو سے لگایا اور پھر بابا بلے شاہ کو دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ لو دودھ اسے پی لو حضرت بابا بلے شاہ کا کہنا ہے کہ میں نے خواب میں دودھ پی لیا اور اس کے بعد مجھے محسوس ہوا کہ دودھ پینے سے میرا دل روشن ہو گیا اس کے بعد انہوں نے تاقید کی کہ بیٹا اب مرشد تلاش کر کے بیعت کر لو حضرت بلے شاہ رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی کچھ دیر کے بعد آپ گھر واپس آئے اور اپنے والد محترم کو یہ واقعہ سنایا انہوں نے فرمایا بیٹے تم سے بھول ہو گئی اگر ایسے بزرگ سے ملاقات ہو گئی تھی تو ان سے کہنا تھا کہ آپ کو چھوڑ کر اور کون سا مرشد تلاش کرو آپ نے والد صاحب سے عرض کی اب فرمائے وہ کہاں مل سکتے ہیں آپ کے والد صاحب نے بتایا کہ اس وقت وہ موضوع ساندھا میں مقیم ہیں بلے شاہ رحمت اللہ اسی وقت گھر سے روانہ ہوئے اور ساندھا کی مجید سے آ کر لیٹ گئے آ کر لیٹ گئے چنانچہ سید عبدالحکیم سے پھر ملاقات ہوئی تو انہوں نے بابا بلے شاہ رحمت اللہ کو مولوی محمد انائد خادری شاتری سے رجوع کرنے کو کہا وہاں سے آپ گھر ترشریف لائے اور اپنے والد کو حقیقت سے آگاہ کیا اور بیعت کی اجازت طلب کی انہوں نے اجازت دے دی اور ایک دستار مرشد کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے پیش کرنے کے لیے اور کچھ رقم دی اور ساتھ ہی یہ نصیحت کی کہ کہیں تکبر میں نہ آ جانا بلکہ نہائیت عجز و عقیدت کے ساتھ مرشد کی خدمت میں حاضری دینا اور جو تعلیم و تحمیدیں ان کو غور سے سن کر ان پر عمل کرنا والد صاحب سے رقصت ہو کر بابا بلے شاہ رحمت اللہ لہور کی طرف روانہ ہوئے راستے میں انہیں خیال آیا کہ میں تو سید ہوں اور جدہ امجد کی طرف سے میرا روزینہ بھی مقرر ہے اس لیے شاہ آنایت رحمت اللہ کو میری کو مجھے بیعت کر لینے میں کوئی عذر نہیں ہونا چاہیے ان دنوں مولوی شاہ آنایت خادری بھاٹی دروازے میں اونچی مسجد کے پیشیں امام تھے اور دس سو تدریس کا سسلہ بھی جاری تھا جب آپ شاہ آنایت کے خدمت میں پہنچے اور اپنا مدعاب دیان کیا تو آپ نے فرمایا پہلے ایک کام کرو پھر مرید کریں گے اب تو بہر کا وقت ہے وہ کام کر کے مغرب کی نماز ہمارے ساتھ آ کر پڑنا کام یہ ہے کہ پانسو نقد روپیہ پانسو کا گھوڑا پانسو کی ایک پشاگ اور پانسو روپے کی تلائی کنگل لے کر آؤ پھر بیعت کریں گے آپ وہاں سے نکلے تو بہت پریشان تھے کہ ان شرائط کو کیسے پورا کرو اتنی تو میری اوقات بھی نہیں ہیں اور گھر سے کچھ نقد لے کر بھی نہیں آیا ہوں جو دو ہزار روپے کی شرائط پوری کر سکو اسی ادھیڑ بند میں دریائے راوی کے کنارے آ کر بیٹھ گے اور سوچنے لگے یہاں تک کہ بہت ہی مایوس ہو گے اور دل میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ دریائے میں ڈوب مروں تاکہ شرمندہ ہونے سے تو بچ جاؤں اسی وقت کسی نے آپ کو پیچھے سے آواز دی دھڑکے ذرا میری بات سنا آپ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک نقاب پوش سوار گھوڑے سے اتر رہا تھا اس نے قریب آ کر آپ سے کہا میں نہانا چاہتا ہوں ذرا میرا گھوڑا تھام رکھو اور میرے سمان کی حفاظت کرو اس نقاب پوش نے پہلے تو آپ کو پانچ سو روپے کی تھیلی پکڑائی پھر ہاتھوں سے تلائی کنگل اتار کر دیئے اور پھر اپنے قیمتی پوشاہ جو پانچ سو روپے کی تھی آپ کے حوالے کر کے دریائے میں غوتہ زن ہو گیا اور ایسا غوتہ لگایا کہ پھر نہ ابر سکا آپ ظہر سے اثر تک وہاں بیٹھے رہے بلاخر یہ سوچ کر وہاں سے اٹھے کہ وہ بیچارہ تو دریائے میں ڈوب گیا ہے اور خدرت نے یہ چیزیں مجھے مہیا کر دی ہیں جو مرشد نے مانگی تھی چنانچہ آپ یہ چیزیں لے کر شہر میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مولوی شاہ عناید رحمت اللہ کی فشاق اور گھوڑے کو پہچان لیا اور مولوی صاحب کے پاس لے گئے مولوی صاحب نے آپ سے سب چیزیں لے لی اور فرمایا برخوردار بس یہی شیخی تھی کہ ڈوب مرنے کے لیے تیار ہو گئے تھے تم تو سید ہو اور برے خوب روح ہو اور تمہارا دس سر پیار روزینہ بھی مقرر ہے جبکہ میں ایک باغبانی کرنے والا آرائی ہوں میں تمہیں کیا پیز دے سکتا ہوں آپ نے عرض کی جناب میرا سب کچھ آپ کی نظر اور آپ پر نچاور ہے حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ کی یہ عقیدت مندی اور خلوص دیکھ کر شاہ رحمت اللہ نے آپ کو بیعت کر لیا اور باطنی علوم سے بہرہ ور کیا تو جن ناظرین نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اللہ حافظ